یواؤں میں دیکھنے کو ملتا ہے اتنا ٹیلنٹ پہلے کبھی نہیں تھا اور میں یہ صرف آپ کا دل رکھنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں میں دل سے اس بات کو فیل کرتا ہوں آج کے اس دور میں 98% to 100% مارکس کئی سٹوڈنٹ آرام سے لے آتے ہیں اور اگر کوئی 98% اور 100% مارکس لا رہا ہے تو کسی کو کوئی حیرانی نہیں ہو اور ہمارے دور میں سب سبجیکٹ کے ملا کر بھی کئی بچوں کے سو پورے نہیں ہو رہے تھے تو یہ بات تو بالکل تا ہے کہ آج کی پیڑی میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں لیکن کہانی میں ٹوشٹ کا باتہ ہے جانتے ہیں جب بچے چودہ سے بیس سال کی عمر میں ہوتے ہیں اب ان کے ہارمونز جم کرنے لگتے ہیں اور اس کا سب سے گمبیر اثر یہ ہوتا ہے کہ یہ ہارمونز بچوں کو پیرنٹ سے دور کر دیتے ہیں کیونکہ اس عمر میں بچوں کو چاہیے آزادی اور ماں باپ وہ آزادی دیتے نہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں اس طرح کی آزادی کے لیے یہ عمر صحیح نہیں ہے تو پیرنٹس روکتے ہیں سمجھاتے ہیں ان کو پتا ہے یہ عمر فسلنے والی ہے یہی وہ عمر ہے جس میں فیوچر بن بھی سکتا ہے اور برباد بھی ہو سکتا ہے اب یہاں بچوں کو لگتا ہے کہ یہی دو لوگ میرے دشمن ہیں یہاں بچے اب ماں باپ سے جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں چیزیں چھپانا شروع کر دیتے ہیں بچوں کو اب دوستوں کے ساتھ رہنے میں زیادہ مزا آنے لگتا ہے اپنے ہی ماں باپ اب دشمن دکھائی پڑنے لگتے ہیں اگر کسی بات پر ماں باپ ڈانٹ دیں تو آج کل کے بچوں کا ایک فیوریٹ ڈائلاؤگ ہے اور اگر بچے ایسا کر رہے ہیں تو مجھے اس میں کوئی حیرانی کی بات نظر نہیں آتی یہ نیچرل ہے سب ہی کرتے ہیں پچیس تیس سال پہلے ہم بھی یہی کرتے تھے اور آج کے کوئی پچیس تیس سال کے بعد ان کے بچے بھی ٹھیک اسی انٹینسٹی سے ایسا ہی کریں گے یہ سائیکل چلتا رہے گا ایک اور کہانی جو اس سمر میں ہوتی ہے وہ یہ کہ بچے اپنے پیرنٹ سے اب نفرت کرتے ہیں اور دوسرے پیرنٹ کی بات خوشی خوشی سن لیتے ہیں یہاں اپنا یہ اگزامپل دیتا ہوں آج بہت لوگ میری بات سنتے ہیں اور مانتے ہیں دور دور سے کنسلٹیشن لینے آتے ہیں پر میری اپنی بیٹی کو سمجھانے میں میرے پسی نے نکل جاتے ہیں کپل شرما کے شو میں آمیر خان کا بھی یہی پرابلم ہے جو انہوں نے بتایا کہ سوئی سٹارز کے بچے اپنے کریئر کی سلا مجھ سے لینے آتے ہیں پر میرے اپنے بچے میری بات نہیں سنتے بچے بات سنیں یا نہ سنیں یہ میری پرابلم نہیں ہے میری چنتہ کچھ اور ہے وہ بتاتا ہوں آپ کو ابھی کچھ دن پہلے میں ایزا چیف گیسٹ اپنی بیٹی کے سکول میں گیا جہاں ان کی پرنسپل نے مجھے انوائٹ کیا ان کا کوئی اینویل ڈے پروگرام تھا میں نے وہاں بھی یہی کہا کہ میری چنتہ بچوں کی پرسنٹیج کو لے کر کچھ زیادہ نہیں ہے کیونکہ پچھلے بیس سال میں کوئی دو سو سے زیادہ کارپوریٹس کو میں ٹرین کر چکا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ سکول اور کالج میں پڑھائی جانے والی نبے پرسنٹ باتیں زندگی میں کہیں کام نہیں آتی اور نبے پرسنٹ باتیں جو زندگی میں کام آتی ہیں وہ سکول اور کالج میں پڑھائی ہی نہیں جاتی مجھے تو یاد ہی نہیں کہ کب سائن تھیٹا اپون کاؤس تھیٹا اس اکل ٹو ٹین تھیٹا میں نے اپنی زندگی میں کہیں امپلیمنٹ کیا ایزا پیرنٹ آج میری سب سے بڑی چنتہ یہی ہے کہ بچے کسی غلط سنگت میں پڑھ کر کوئی غلط راستہ نہ لے لیں کیونکہ کچھ راستے ایسے ہیں جس میں واپسی قریب قریب ناممکن ہے جیسے نشے کا راستہ جہاں ایک بار انسان چلا جائے تو پھر واپس نہیں لوٹتا نشے پر ایک پورا ویڈیو میں نے بنایا ہے ایک بار ضرور دیکھنا کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں جس کا پچتاوہ انہیں ساری عمر ہو ایک شیر ہے کہ ایک غلط قدم اٹھا تھا راہ شونک میں ایک غلط قدم اٹھا تھا راہ شونک میں اور منزل تمام عمر مجھے ڈھونٹی رہی کہ آدمی ایک گلتی کرتا ہے اور پھر راستہ کبھی ملتا نہیں اور میری تو سبھی سکول ٹیچر سے بس اتنی ہی امید ہے اور گزارش ہے کہ وہ بچوں کو ایک اچھا انسان بنا دے کیونکہ ٹیچر آج جو پڑھانے والے ہیں اس سے زیادہ گیانتو گوگل پر ایک کلک میں اویلیبل ہے آج ٹیچر کی رسپونسیبیلٹی پہلے سے کہیں زیادہ ہے وہ اپنے سٹوڈنٹس کو مورل ویلیو سکھا دیں بس دیش کے لیے کچھ کرنے کا جذبہ ان میں بھر دیں تو سونے پر سوہاگہ ہو جائے اور اگر ماں باپ کے پرتی گریٹیٹیوڈ کے بھاونہ ان کے اندر آ جائے تو وہ کچھ نہ کچھ زندگی میں کر ہی لیں گے ٹیچر انشور کریں کہ بچے کچھ بھی چھپائیں نہیں اور اپنی سبھی چھوٹی بڑی باتیں اپنے ٹیچر سے یا پیرنٹس سے ڈسکس ضرور کریں انہیں سمجھائیں کہ اگر کوئی بھی پرابلم ہے تو اس کا حل ضرور ہے آج کی بہد ہونہار جنریشن سے اتنی ہی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ پتا کی عزت رام کی طرح کرنا کہ پتا کے وچن پورے کرنے کو جیون کی چودہ برس کٹھور ونواس میں گزار دیئے اس وقتی نے اور وہ بھی خوشی خوشی آپ کے ماں باپ کو آپ سے کچھ نہیں چاہیے وہ تو اپنے جانے کے بعد اپنی ساری پروپٹی سمپتی آپ کو ہی دے کر جانے والے ہیں دیش کے ہر یوہ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج سے تین چیزیں روز کرنا شروع کر دیں اگر اب بھی نہیں کر رہے سب سے پہلے روز کم سے کم تیس منٹ اپنے پیرنٹس کے ساتھ ضرور گزاریں ادھر ادھر کی کیسی بھی باتیں کریں خود ہسیں انہیں ہسائیں کوئی جوک سنائیں ان سے ان کی کوئی پرانی یادیں تازہ کروائیں ان کے سکول کالج کے باتیں کریں کچھ قصے پوچھیں ان سے کیسی بھی بات کریں پر بات کریں دیکھنا وہ اپنے سکول کالج کے قصے بتائیں گے نا جب ان کی آنکھوں میں چمک آنے شروع ہو جائے گی کیونکہ دوست جیسے جیسے آپ بڑے ہو رہے ہیں نا آپ کے ماں باپ بوڑے ہو رہے ہیں اور یہ سمیں پھر نہیں آئے گا ان کے جانے کے بعد بڑا افسوس ہوتا ہے کہ کاش یہ کر لیتا وہ کر لیتا ان کا کرز ساری زندگی نہیں اتار سکتے پر اپنا سمیں ان کو دے کر اس کرز کا انٹرسٹ ضرور کر سکتے ہیں منور رانہ کا ایک شیر ہے کہ لوٹ کر جیسے بھی ہو اے جانے پدر آ جانا لوٹ کر جیسے بھی ہو اے جانے پدر آ جانا ایسی ویسی جو خبر سننا تو گھر آ جانا اور وقت رخصت ہمیں عزت سے سلامی دینے جب ڈبونے لگے دریا تو نظر آ جانا آس پاس ہی رہنا اپنے ماں باپ دوسری بات بھول کر بھی ان سے اونچی آواز میں کبھی بات نہ کر ان کو کبھی یہ احساس نہ ہو جائے کہ اب ہم بوڑے ہو رہے ہیں کمزور ہو گئے اس لیے ہم سے ایسے بات کی جا رہی ہے یاد رکھنا آپ کی وجہ سے ان کی آنکھ سے نکلا ایک آنسو آپ کی تمام زندگی برباد کر سکتا ماں باپ تو پھر بھی ماف کر دیں گے پر وہ ماف نہیں کریں گے تیسری سب سے امپورٹنٹ چیز بینا ماں باپ کے پیر چھوئے گھر سے مت نکلنا اپنے دن کی شروعات ان کا آشروعات لے کر ہی کرنا میں آپ کو یہ اپنے پرسنل ایکسپیرنس سے بتا رہا ہوں یہ ایک ایسا سرکشہ کورچ ہے جو آپ کو بڑی سے بڑی مصیبت سے بچا دے گا دل سے دیئے ان کے آشروعات کو بھگوان بھی نہیں ٹال سکتے بس یہ تین چیزوں پر بھیج دیں ہر ماں باپ کو بھیج دیں ہر ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر یہ ویڈیو ضرور دیکھیں بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کر اس ویڈیو کو دیکھیں بہت سی چیزیں ہم روز شیئر کرتے ہیں واتس ایپ پہ یوٹیوب پہ یہاں وہاں سے پر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو پورے دیش میں شیئر کر دیں اور مل کر بھارت کو ایک بہتر بھارت بنائیں اگلے کسی اور ویڈیو کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات کروں گا تب تک اپنے سواستے کا دھیان رکھئے Thank you so much Jai موسیقی